بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھائیو دھان کی فصل کے اندر رائس بلاسٹ یعنی کہ دھان کے بھبکہ کا حملہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کے علامات کیا ہوتی ہیں کن کھیتوں کے اندر اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے کسان بھائی کر رہے ہوتی ہیں اور ان کھیتوں کے اندر پھر رائس بلاسٹ کا حملہ ہو جاتا ہے کس طرح سے ہم اپنی دھان کی فصل کو اس رائس بلاسٹ یعنی کہ دھان کے بھبکے کے حملے سے بچا سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ کے بیل کا مٹر کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشوے دھان کے بھبکا کا حملہ جو ہے وہ ایک فپوندی کی وجہ سے ایک فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایسے تمام کھیت جن کے اندر پانی کھڑا نہیں ہوتا میرہ زمینوں کے اندر اس بیماری کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے نیٹروجنی خادوں کا استعمال دیر تک کیا ہے یا نیٹروجنی خادوں کا استعمال زیادہ کیا ہے تو آپ کے کھیت کے اندر دھان کے بھبکا یعنی کہ رائس بلاسٹ کا حملہ ہو سکتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیٹروجنی خادیں جو ہیں وہ پہلے چالیس دن کے اندر اندر مکمل کر لینی چاہیے کاشور دھان کا بھبکا جو ہے رائس بلاسٹ کا حملہ پودے کی کسی بھی سٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے جب آپ کا پودہ جو ہے وہ شگوفے بنا رہا ہوتا ہے ٹیل رنگ کی سٹیج کے اوپر یعنی کہ تیس پہ تیس دن کی جب آپ کی فصل ہوتی ہے اس وقت بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے جب آپ کی فصل جو ہے وہ گوب کی آلت میں ہو سٹا نکال رہی ہو اس وقت بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے اس کا حملہ پتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے منجر کے اوپر بھی ہوتا ہے یعنی کہ سٹے کے اوپر بھی ہوتا ہے اور اس کا حملہ جو ہے وہ نیچے تنے کے اوپر گانٹھوں کے اوپر بھی ہوتا ہے کاشور جب اس کا حملہ پتوں کے اوپر ہوتا ہے تو پتے کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آنکھ آنکھ کی طرح کے نشان بنتے ہیں ان کا جو سائیڈیں ہیں اس آنکھ کی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ دائرہ جو ہے وہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور اندر سے جو ہے وہ سفید مٹیالے سے رنگ کا نشان ہوتا ہے کاشوی موسم اگر سازگار رہے تو یہ نشان آہستہ ایسا بڑے ہوتے جاتے ہیں اور اس کے بعد پتے کا بہت سا حصہ جو ہے وہ سوک جاتا ہے پتے کا جب زیادہ تر حصہ خوشک ہو جائے سوک جائے تو اس کے اندر خوراک بننے کا عمل رک جاتا ہے جس سے پیداوار رک جاتی ہے جسے ہماری پیداوار متاثر ہوتی ہے کاشوی اگر اس بیماری کا حملہ تنے کے اوپر گانٹھوں کے اوپر ہو تو گانٹھیں سیاہ ہو جاتی ہیں کالے رنگ کی ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر اس بیماری کا حملہ منجر کے اوپر ہو سٹے کے اوپر ہو تو گردن جو ہوتی ہے اس کے اوپر نشان بن جاتا ہے کالے رنگ کا گول نشان دائرے کی طرح بن جاتا ہے اور اوپر کی طرف خوراک کی جو ترسیل ہے وہ رک جاتی ہے جسے سٹے کے اندر خوراک نہیں جاتی یعنی کہ دانیں جو ہیں کم بنتے ہیں یا نہیں بنتے پیداوار شدید متاثر ہوتی ہے کاشوی دھان کی فصل کو بھبکے کی بیماری یعنی کہ رائس بلاسٹ کی بیماری سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نائٹروجنی خادوں کا استعمال پہلے چالیس دن کے اندر مکمل کر لیں اس کے علاوہ جو ہے اپنے کھیت کے اندر جب ہماری فصل گوب کی حالت میں ہو اس وقت سے لے کے اور اس کے بعد سٹا نکلنے کے دو ہفتے بعد تک جو ہے کھیت کے اندر پانی کھڑا کر کے رکھیں کاشوی تقریباً بیس دن کا دورانیا بنتا ہے گوب سے لے کے سٹے کے دو ہفتے بعد تک کا اس بیس دن کے اندر آپ اپنے کھیت کے اندر پانی کی کم ہی نہ آنے دیں کم از کم آپ کے کھیت کے اندر گارہ کی سیچویشن لازمی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو شدید حملہ فصل کے اوپر دکھائی دیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیمیائی زہروں کا استعمال کریں ہم آپ کو تین چار زہروں کا بتا رہے ہوں گے مارکٹ کے اندر ایسے بہت سے زہر موجود ہیں آپ کو یہ زہر کسی بھی کمپنی کے اندر ملے تو آپ وہاں سے لے کے اپنی فصل کے اوپر سپریہ کروا سکتے ہیں کاشوی سب سے پہلے میں ذکر کروں گا نیٹیو کا جس کے اندر ٹیبا کونازول زہر ہوتا ہے ساتھ میں ٹرائی فلاکسی سٹروبن زہر ہوتا ہے اگر اس کا ہم پیسر گرام فی اکڑ کے حساب سے سپریہ کروا دیتے ہیں تو اپنی فصل کو دھان کے بھبکے سے بچا لیتے ہیں لیکن یہ زہر کی وہ مقدار ہے جو ہم نے شروع کے اندر کرنی ہے اگر فصل کے اوپر دھان کا بھبکہ رائس بلاسٹ کا کافی زیادہ حملہ ہو چکا ہے تو ہمیں یہ زہر کی مقدار بڑھانی ہوگی اسی سے نوے گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ کو سپریہ کروانی ہوگی رائس بلاسٹ سے اپنی فصل کو بچانے کے لیے کاشو اسی طرح سے جو دوسری زہر ہے وہ ایمسٹر ٹاپ ہے یہ آپ کو سنجنٹا کمپنی دے رہی ہوتی ہے اس کے اندر ڈائی فین اکونازول اور ازاکسی سٹروبن اس کے اندر زہر ہوتا ہے دو سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریہ کروا دیتے ہیں اپنی دان کی فصل کے اوپر تو آپ اپنی فصل کو رائس بلاسٹ کی بیماری سے بچا لیتے ہیں کاشو اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ازاکسی سٹروبن اور ٹیب اکونازول کے مکچر بھی آپ کو مارکڑیں مل رہا ہوتا ہے نوائس الٹرا کے نام سے یہ سائبان کمپنی آپ کو دے رہی ہوتی ہے اس کا بھی اگر آپ سپریہ کروا دیتے ہیں سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے تو آپ اپنی فصل کو دھان کے ببکے سے بچا لیتے ہیں کاشو اس کے علاوہ جو ہے موسیقی